بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی نسل کا تھوڑا سا مائن تو چینڈ کیا جائے تو یا ان کو کم از گم اصل حقائق سے اگاہ کیا جائے تو میں بیس سال تقریبا بلکہ اٹھارہ سال تک آپ کہہ لیں تو بھی کنسائس ہم نے جو ہے وہ پڑھایا یہ 2011-12 کی بات ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں مستقل طور پر ملازم آٹھ سے لے کے چار بجے تک کی ڈیوٹی اور دوسری یونیورسٹی میں وزڈنگ کے طور پر پڑھاتا تھا نام میں نے آپ کو نہیں بتانے اور خیر وہ پڑھاتا تھا میں اور وہاں پہ نوٹس آیا نوٹفکیشن آیا آفیس آرڈر آیا کہ جناب ابھی وہ بس آئے گی پی ٹی آئی کی تو آپ نے کلاس چھوڑ دینی آپ کی کلاس ہوگی اس وقت فلان فلان تو آپ نے وہ کلاس چھوڑ دینی ہے اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی چونکہ انتظامیہ کا حصہ تھے تو پھر انتظامیہ کی میٹنگ بھی ہوتی تھی ہفتہ بار تو اس میں شریک ہونا پڑھتا تھا تو اس میں شریک ہم نے پوچھا میں نے کہا کہ جسٹار صاحب سے کہ جناب ایک ہی معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اوپر سے حکم آتا ہے میں نے سمجھا اوپر سے وائس چانسلر یا مالک جو تھے یونیورسٹی کے ان کے لیول سے حکم آتا ہوگا تو اس لیے انہوں نے فرمایا ہم چوب کر گئے تو اوپر کہاں ہیں یہ ہم آپ کو آخر میں جا کے بتائیں گے کہ اوپر سے کہاں سے حکم آیا کرتا تھا کیونکہ آگے چلتے اب جناب آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے تھے تو میں نے وہ ایک بچہ جو کہ گلے میں اس وقت دوپٹہ ڈال کے آیا تھا دوپٹے کا دو زائد ہے ٹھیک لفظ دو جو ہے وہ زائد ہے تو باقی آپ ہوتھ سمجھ لیں تو میں نے اسے کہا کہ یہ کی پٹہ گھا چپایا کیا آگیا کہ نہیں صاحب میں پی ٹی آئی جا وہ کیا ہے ان کی صاحب سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے کہ اس کا ممبر بن گیا ہوں میں نے کہا ممبر بننے سے کیا ہوگا سر وہ جلسوں میں جایا کریں گے جلسوں میں کیا ہوگا سر پونیشنٹی کرنے کا موقع ملے گا میری بڑی فرینکس سہی ہے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کہا واپ یہ مستقبل بھی نہیں رہتے ویسے تیری کمال کمال ہو گیا اس وقت وہ ایک فن میکنگ ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ اس وقت جان پر تھیلی رہا کر جلسے میں جانا آج کل وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا تو وہ جناب جایا کرتے تھے ہمارے جو بچے تھے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اگرچہ اس سیلیکشن کے اندر کوئی اچھی کار کرتے گی میں پینتی چھتی سیٹیں دلوائی گئیں بچاروں کو کے پی کے میں خاص طور پر جہاں پہ ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کو سنتری بادشاہ کھڑا مل جاتا ہے جو کہ ہر سڑک کے کسی نہ کسی موڑ کے اوپر تو اتنی زیادہ وہ پینٹریشن تھی تو وہاں سے اپنی مرضی کے انتاج لینا کو زیادہ مشکل نہیں تھے اور یار جن کے ساتھ وہاں پہ ہینڈ ہوا وہ بولنے کو تیار نہیں تھی تو ہم نے ٹھیک آٹھایا ہوا ہے کہ وہ بولنے تو ہم آگے پہنچائے نا وہ آف دی ریکارڈ ہمیں بلا آگے کہتے ہیں بھلے وہ جماعت سلامی ہو بھلے وہ اے ان پی ہو کہ جناب وہ فلان جگہ کے اوپر تو ہمارے کینڈیڈٹ جیت گئے تھے تو وہ ہمیں آگے کہا گیا کہ آپ یہ سیٹ آپ نے ہار نہیں ہے اور ہم ریزرٹ چینج کریں گے آپ نے کنٹسٹ بھی نہیں کرنا ورنہ پہلے اگت وڑے مارے گئے نا ہو دی وہ پھر جان کر جب دھمکی مل جائے اور دھمکی بھی پھر ایسی ہو تو پھر بندے کو چپ کرنا پڑتا ہے نا جو ہم بھی تو چپ کر گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ بندے کو چپ کرنا پڑتا ہے تو وہ نہیں بھولے جی تو وہ وہ ریزرٹ نکال کے ان کو وہ پینتی چتی سیٹیں دے دی گئی اس کے بعد جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک ذہن سازی اور ایک وہ دھکم شاہی یہ ذہن سازی جو ہے یہ بلکل ویسے ہی ہوئی جیسے کہ جو ہے وہ زیاد اور کے اندر ایک ذہن سازی ہوئی تھی نا ہم اس کے وکٹم رہے ہیں بائی طوی اگرچہ جاولاک کی طرف سے یونینوں پر پبندی لگانے کے خلاف سرسورانڈ یونین کے اوپر پبندی لگانے کے خلاف ہم نے ازجاج کیا پھڑے گئے جیل گئے ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے زمانت کے اوپر رہائی ہوئی لیکن جو تھا وہ ذہن سازی وہ جلسی ہماری طرف بھی تو آنے تھے نا وہ والے تو وہ آئے اور اس ذہن سازی کے نتیجے کے اندر ایک پوری نسل تیار ہوئی اور وہ نسل جو ہے وہ اب تک پرویل کر رہی ہے مختلف اعلیٰ عدوں کے اوپر اور اس کے بعد یہ دوسرا فیس دوزہ عدلس کے بعد شروع کیا جاتا ہے یا دوزہ عدلس میں شروع کر دیا گیا تھا اور جس کے ذریعے جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو آؤٹسورس کرتے تھے نا ہم طلبہ تنظیموں کو کام یہ استفعہ نہیں ہے اس دفعہ ہم یہ کام خود کریں تو یہ خود کریں کہ تیجے پہ میں کیسے پہنچاؤں یہ ایسے پہنچاؤں کہ وہ جو انیورسٹی تھے اس کے مالک صاحب جو تھے وہ ایک دفعہ ایک نجی دوست نے کھانا کیا تھا تو وہاں بھی ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا تو وہ بھی آگئے تو ہم نے ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ لیبرٹی لے لیا کرتے تھے ان سے اور وہ لیبرٹی دے دیا کرتے تھے تو ان کو کوئی ایک دو جگتیں کروائیں انہوں نے کہکے لگائے کوئی ایک دو لطیفے سنائیں اور جب محول ہم نے دیکھا کیم ہو گیا تو ہم نے کہا یار یہ جو آپ کرتے تھے ٹھیک ہے یہ ہمیں کہا جاتا تھا اوپر سے حکم آتا تھا تو آپ حکم جاری کرتے تھے ہم نے کہا نہیں ادھرہا حکم آنا سے لوجنا ہمارا وہ کنسپٹی کلیر ہو گیا کہ اچھا یہ جو انکارنیشن وہ کیا تھا جی لفظ گریزی کا وہ جو ذہن سازی کا عمل اور ذہنوں کے اندر زہر گسیڑنے کا عمل تھا وہ بھی ایک پوری پلاننگ کے پیت ایک نئی نسل جنریٹ کرنے کے لیے کیا گیا اور اس کے اندر پھر ہر ایک کو گالی بکنا بکواس کرنا جالی یار ہمارے اپنی سٹوڈنٹ جو ہے کہ ہم انہیں پہچانتے نہیں ان کا پروفائل دیکھے جب ان کا جالی پروفائل بھی ہم دیکھیں ٹھیک ہے نا کلاس کے اندر اگر ساٹھ طلبہ تھے تو کم از کم بیالیس کو تو میں ایسے سکین کر سکتا ہوں کہ پرچے چیک کی ہوئے ان کے میٹ سمیسٹر کے اور فائنل ٹرم کے بھی پرچے چیک کر رکھے ہیں ان کے بھائی ایک ایک بچے کو یہ کہہ کے کہ تیرے اندر یہ یہ خامی ہے پاس کیا ہوا ہے تو جب آپ نے اگر نیت کے ساتھ کام کیا ہو پوری ایمانداری کے ساتھ تو بچے آپ کو یاد رہتے ہیں سارے اے اے لنگوہ فرنگ کا کلائے ایک سٹائل آف رائٹنگ کلائے گا ہے کس کا ہے وہ آپ کو فورل پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھی نکلے وہاں سے ٹھیک ہے اور وہ نکلے اور اس وقت وہ چھائے ہوئے ہیں ڈومینیٹ کر لے تو چاندی ہے جی ان کی لیکن یہ جو ایک تھا یہ بھلا بات کیوں آئی ہمارے ذہن کے اندر اب دیکھئے حکومت نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دی تو وبا ہے اور بھی طریقے اپنائے جا سکتے تھے اپنائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے فنانشل ایمپیکٹ کے اوپر بات کروں یونیورسٹی کا سب سے بڑا پرائیویٹ یونیورسٹی کا سب سے بڑا کیمپس کیا ہوتا ہے کیمپس کا خرچہ خرچہ کیا ہوتا ہے سوری پرائیویٹ یونیورسٹی کا سب سے بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کچھ کچھ لوگ کہتے ہیں تنخواہ ہوتی ہے میں کیونکہ ایڈمن میں رہ چکا وہ نہیں ہوتی اس لیے پورے ائر کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں فکلٹی کی تنخواہ سب سے بڑا خرچہ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا خرچہ جو ہوتا ہے وہ آپریٹنگ کاسٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ گرمیوں میں ایسی چلاتے ہیں چھیک ہے جنریٹر چلتے ہیں بڑے بڑے ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے رنگ سٹاف بھی تو ہوتا ہے اچھا اب ہوا کیا پہلا خرچہ تو مائنس ہو گیا کیمپس باندہ ہے دو چوک تین چوکی داری چاہیے نا ایک شفٹ کے اندر جو ہو کہ بندوق لے کے گھومتے رہے انڈنڈا لے کے گھومتے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرا خرچہ جو ہوتا ہے جی افکورس دوسرا خرچہ جو ہوتا ہے بڑا وہ فیکلٹی کی تنخواہیں ہوتی ہیں لیکن پرائیوٹ اداروں نے اس کا ایک حال نکالا ہوا وہ پرائیوٹ فیکلٹی ساری وہ ویسٹنگ فیکلٹی رکھتے ہیں اب ویسٹنگ والا کیا کرتا ہے اس نے ایک وقت میں دو دو تین تین یونیورسٹیاں پکڑی ہوتی ہیں تو ہفتے میں دو دن ایک میں دو دن ایک میں دو دن ایک میں اس کے چھے دن پورے ہو جاتے ہیں یا پانچ دن پورے ہو جاتے ہیں اور ایڈ آف دا منت اس کو بھی ایک سیمی معقول قسم کے پیسے مل جاتے ہیں اور یونیورسٹی کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی پرائیوٹ فیکلٹی ممبر رکھیں وہ بیٹھنے کی جگہ مانگے ٹھیک ہے وہ بیل مانگے جس بیل مانگے جس کے اوپر جس کو دوبانے سی پین آجائے بہت سے تو اس کی بجائے وہ بن رہا آتا ہے آکے جو پروگرام کا انچارج ہوتا ہے اس سے ملتا ہے اس سے حاضری کا ریجسٹر لیتا ہے اس کو کالس پکڑاتا ہے کہ آج کا یہ ٹاپک ہے اور یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہے اور کلاس روم میں چلا جاتا ہے پڑھانے کے لیے پڑھا کے واپس آتا ہے اور پڑھا کے وہ ریجسٹر انچارج کے حوالے کرتا ہے اور اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے یا اپنے موٹسائیکل پہ بیٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے نہ وہ پکر انڈراف مانگتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اس وقت پرائیوٹ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانے والی جو فیکلٹی ہے وہ وزٹنگ ہوتی ہے نورملی کوارڈینیٹر رکھا جاتا ہے ایک پروگرام ہے فرض کریں بی ایس ہے بی ایس جو ایسے وال انجینیرنگ ہے اس کا ایک کوارڈینیٹر ہی یونیورسٹی کا پرمننٹ ایمپلائی ہوتا ہے ایک نام قرائے پہ لیا ہوتا ہے کسی نہ کسی پی ایش ڈی کا جو ہم نے پروسپیکٹس پہ لگانا ہوتا ہے وہ آتا ہوتا کوئی نہیں وہ کوارڈینیٹر جو ہوتا ہے وہ پورا پروگرام رن کر رہا ہوتا ہے پڑھانے والے ویسٹنگ میں پی ایش ڈی نہیں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آتے ہیں اور وہ پڑھاتے بھی ہیں لیکن چونکہ انہیں پار لیکچر آپ نے دینا ہے پار لیکچر مطلب کہ چار لیکچر ہوئے نارملی پرائیویٹ یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے کہ دو لیکچر کو جوڑ کے تین گھنٹے کی ایک کلاس بنا دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہفتے میں دو دن اس نے تین تین گھنٹے پڑھانا ہے تو آٹھ دن اس نے یونیورسٹی آنا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ بھی خوش ہم بھی خوش ٹھیک ہو گیا تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت نہ کوئی ایشو نہ کوئی ڈسپلن کا مسئلہ بچے بھی خوش رہتے ہیں کہ ویسٹنگ والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری رینکنگ خراب نہ ہو جائے وہ بچوں کو اتنا دباؤ نہیں ڈالتا یوں گوڑی گوڑی ون ون سیچویشن کے اندر سارے چل جاتے ہیں تو اب کیا ہے وہ ویسٹنگ فکلٹی ساری کی ساری گئی کڑک فارق ٹھیک ہو گیا اور بیلڈنگ کا ایک خرچہ ہے وہ اکرایا ہے وہ آپ کو پڑھتا رہے گا بہت سارے اداروں کی اپنی بیلڈنگز ہیں لہذا ان کو وہ نہیں پڑھے گا تو لہذا آپ سمجھیں کہ جو وہ خرچہ گیا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر سو رپیہ مہینے کا خرچہ تھا اس نجی ادارے کا کرونا لاکڈاؤن کے نتیجے میں وہ اگر بیس نہیں رہا گیا تو تیس سے اوپر نہیں رہا گیا یعنی ستر پرسنٹ ان کی بچت ہو گئی اور فیسیں تو پوری لے رہے ہیں نا بھائیہ تو جب فیسیں پوری لے رہے ہیں تو یہ سہولت کیوں فراہم کی گئی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی والوں کو کیونکہ انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کی میمبرشپ کے اندر اپنا حصہ ڈالا تھا تو خان میرا جو ہے وہ فنانسر کو تو نہیں بھولتا اور اگر نہیں یقین تو شبر زیدی کی گفتگو سے اندازہ کر لیں شبر زیدی اگر کوئی قصر رکھ گیا تھا تو وہ ایف آئی اے کے چیئرمن صاحب ایف آئی اے کے ڈیلی صاحب جو تھے وہ میمن صاحب انہوں نے تو سارا ہی کچھا چھٹھائی کھول دیا جس بھی چور کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے خلاف کاروائی نہیں کرنی یہ ہمارا فنانسر ہے اور کسی اور کی طرف کیوں جائیں بھائی آرف نکوی گلوبل ایگزیمپل ہے ٹھیک ہے جس نے چوبہ عرب ڈالر کا تھوک لگایا ہے عربوں کو بھی بلے گیٹھانے کو بھی اور وہ اپنا یار ہوتا ہے اپنا فنانسر ہوتا ہے اور اگر وہ پکڑانا جاتا تو جو اکنامک ٹیم تھی ہماری جو ہم نے بنانی تھی جو نہیں بنائی آتف میاں کی وجہ سے اور جو بنانی تھی اس کا وہ سپر ڈوپر میمبر تھا اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ گئے دوسرے حلاحات کے اندر ان کو فنانس مینجر بھی بنا دیا جاتا ادروائیز وفاقی وزارت تو کہیں نہیں گئی تھی نا کیونکہ وہ جو ڈاکومنٹ کھلے ہیں ان ڈاکومنٹ کے اندر جو کارپیٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کے تحت اتنے بڑے بڑے تھبنٹو بانٹے گئے ہیں ان کا سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ریسیپینٹ جو ہے وہ شوکت خانم فاؤنڈیشن ہے شوکت خانم ٹریفٹ ٹھیک ہے نا تو وہ ابھی کھلنے ہیں راز وہ امریکہ کے پاس ڈیٹا ہے جب امریکن کو ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اس وقت وہ کھول دے گئے ہم تک وہ پہنچا دی تھی کسی ناہنجار نے وہ کاپی ٹھیک ہے لیکن ہم بھی چھوک کر کے بیٹھے رہیں گے جب تک کہ ویسٹرن میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کرتا اسی مار کھانی ہوتا سرگیاں آگئی جانے ٹھانڈ پڑی لاک دی پائی کمر چے درد بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑے کا بہت سمجھیں کہ کسی بھی چینی سے لے کے آٹھا تک دوائیوں تک اب دوائیوں کو پھر مہنگا کرنے کا ارادہ ہے وہ جو بلڈ پریشر کی گولی ہوتی ہے دانت کے نیچے رکھنے والی وہ غائب ہو گئی ہے وہ آٹھ روپے کی جو پتہ ہوتا تھا وہ اب تین سو روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے بزار کے اندر سے یہ ایک الگ اشو ہے پھر بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بڑے بڑے لال بجکڑ بیٹھے ہوا ہیں فیصل سلطان جیسے کہ ہم نے قیمتیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہم بلیک ملنگ سے بچ سکے دوائیوں کی ایسے ایسے لال بجکڑ ہیں اور ان لال بجکڑوں نے شوکر خانم کیسے چلایا ہوگا آپ سوچیں اس بات کو ذرا اور میرے طرف سے آج کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانی عطا کرے بھئی وہ ہم نے ایک انناؤنس کیا تھا اگرچہ دادا پوتا شو میں انناؤنس کیا تھا اسکالرشپ کی حوالے سے اور ہم نے کہا تھا ہمیں ایک ایمیل کریں اور وہ ایمیل ہمارے اس وی لاغ کے نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے درجنا لوگوں نے میسج کیا کہ ہمیں وہ ایمیل ایڈریس نہیں ملنا تو آپ کو وہ دو اکاؤنٹ کہاں سے ملیں گے جو اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ہمارا پروگرام بھی وہ اور سے نہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ڈھونڈیں اور اس پہ ایمیل کریں تو ہم آپ کو سکالرشپ کی لسٹ فرام کریں گے ادر وائز ڈریکٹ فرام نہیں کروں گا اللہ آپ کو سانیہ اطا کرے اور سانیہ خلق خدا میں تقسیب کر دیں گی توفیق اطاق